نظر سانی کا کیس عزی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منیب اختر آمنے سامنے آ چکے ہیں نہائیت ہی سخت مطن پر مشتمل ایک ہی دن میں دوسرا خط بھی لکھ دیا گیا ہے عدالتی محاذ پر جاری یہ جو آپس کی لڑائی ہے یہ کس حد تک جائے گی آج بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں مگر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ عدالتوں کا دفاع وہ کریں گے اور عدلیہ کے دفاع کے لیے اس وقت شہر شہر میں احتجاج اور مظاہروں کا بقائدہ اعلان کر دیا گیا ہے مگر موجودہ حکومت کہاں پہ کھڑی ہے کیا کر رہی ہے حکومت یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ حکومت بیسیکلی کیا کر رہی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ سلمان شہباز کے آئی پی پی سمیت پانچ ایسی آئی پی پی س ہیں جن کی عیاشی کے لیے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنے کے فضلے سے جو وہ بجلی پیدا کر رہے تھے ان کارخانوں کو بیس عرب روپے کی ادائیگی کی پہلی قصتی ہے صرف پہلی قصت ہے جو جاری ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی ہم آپ کے ساتھ شہر کریں گے عامر صاحب اگر آج پورے دن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو عدالت میں اپس کی ایک لڑائی جا رہی ہے اور عدالت کے لیے پی ٹی آئی ایک لڑائی لڑ رہی ہے سڑکوں کے اوپر اور حکومت اپنی عدالت لگانے کے لیے ایک لڑائی لڑ رہی ہے مجھے یہ بتائیے یہ مملکت خدادات کی معاملہ چلائے جا رہے ہیں یا کوئی تماشا لگا ہوا ہے یہ پاکستان کے اندر میں یہ جو مقامی اتنی ساری جنگیں آپ نے گلوا دی ہیں نا اس سے پہلے ذرا ایک اور جنگ کا ذکر کر دوں کہ جو کہ خطے کی جنگ اور پتہ نہیں کتنی بڑی جنگ بن سکتی ہے وہ ہے میڈل ایسٹ کی جنگ کہ وہاں پہ اب لیبنن تک وہ پھیل چکی ہوئی ہے اسرائیل کی غازہ سے آگے جنگ پلستین سے آگے چلے گئے ہیں اور اب وہ باتیں کر رہے ہیں کہ زمینی حملہ لیبنن کا اور اس کے بعد سب سے بڑا وہاں سوال یہ ہے کہ ایران کیا کرتا ہے اگر یہ ایران بھی اس کے اندر انوالف ہو جاتا ہے تو یہ پھر آپ دیکھیں ہمارے بارڈر تک جنگ آگئی ایران ہمارا امسایہ ملک ہے نا تو یہ ہمارے بارڈر تک یہ جنگ ہے اور یہ ایک پوری دنیا اس کے متعلق فکر کند ہے یوکرین کے متعلق فکر کند ہے کہ وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ ان کے ان کے اکانومی پہ ان کے ملکوں پہ کیا اثرات پڑیں گے اور ہماری اندرونی جنگیں ہی نہیں ختم ہو رہی اور یہاں جو مارکٹہ ہی چل رہی ہے یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ قوامل یونائٹن نیشنز میں وہاں پہ انڈیا کے وزیر خارجہ نے وہ تانہ دیا ان کے ان کے کرموں کی سزا مل رہی ہے ان کے جو معاشی حالت کہ وہ ہمارا مزاک ہمارے دشمن ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ مزاک نہیں تو اور کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں نا ابھی اپنے کلائمکس کی طرف جا رہی ہیں ابھی یہ جو ہے نا انڈ گیم ایدر وے کٹی کٹا کچھ نہ کچھ نکل جائے گا پہلے سڑکوں کی جنگ کر لیں کہ سڑکوں کی یہ جو پنڈی کا اتجاج تھا پی ٹی آئی کی یہ سٹیٹیجی کہ وہ پہلے جلوس مانگتے تھے نہیں ملتا تھا انہوں سے نہیں ملتا تھا تو یہ اتجاج والا جو ہے نا کارڈ یہ بڑا ہی خوفناک ہے کیونکہ جو پنڈی میں ہوا پورا شہری انبال تھا بند تھا اور بڑی گولیاں نا قریب سے گزری ہیں ایک تو لٹرل گولیاں ایک محابرتن گولی قریب سے اس لیے گزری کہ آپ دیکھیں بڑے ایک بہت زیادہ خانہ جنگی خدا نہ خاصتہ ہو سکتی تھی نا کہ ایک صوبے کا ایک وزیر اعلی لیڈ کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کی فورس بھی ہے یونی فاؤنڈ لوگ بھی ہیں ادھر سے پنجاب کی اور وفاق کی فورسز ہیں اگر یہ کہیں ٹکڑاؤ ہو جاتا گولیاں آپس میں چل جاتی ہیں یا کچھ بھی ہو سکتا یہ ہم روز رسک لے رہے ہیں اس سے صوبوں میں نفاقی نہیں وفاق اور صوبوں میں بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں سو یہ ایک رسک ہے اور آگے یہ دونوں طرف سے کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے آپ نے تدائیے میں دکھایا علیمین گنڈاپور صاحب کا کہ ایک گولی کا جواب وہ دس گولی سے دیں گے اور وہ بھی بالکل کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے آگے وہ تجاج انہوں نے تین شہروں میں غالباً کر دیا ہے بودھ والے دن بودھ والے دن فیصلہ باد میاں والی اور باولپور شاید کرنے جا رہے ہیں اب میاں والی میں یاد رہے ائر بیس بھی ہے وہ ان کا عمران خان کا اپنا حلکہ بھی ہے فیصلہ باد ہماری جو ہے انڈسٹری کا حب ہے تو باولپور جو ہے بارڈر کے اوپر ہے تو ہر چگہ کے اپنے خطرات ہیں اور دونوں طرف سے میں نے کہا نا کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیاد نہیں پیٹے یہ سمجھتی کہ اگر انہوں نے یہ نہ کیا آج عمران خان کی خمشیرہ کا بھی یہی بیان ہے تو شاید یہ ملٹری کورٹس میں ان کو ٹانگ دیں گے تو اس لیے وہ بھی بچھے نہیں ہٹ رہے بارہ حکومت بھی یہاں سے بالکل نہیں ہٹ رہی کہ وہ انہوں نے میں سمجھتا ہوں excessive use of force پہلے جلوس والا ٹھیک تھا اجازت دے دی کرتے تو کیا تھا اب وہ جبردستی اچھجاج کیا ہے پورا شہر ہے اب ایک جلوس کے جگہ پتا ہوتی ہے کس روٹ سے جانا ہے کہ ادھر سے نہیں جانا یہ زور سے زیادہ ٹائم پر بھی ختم کرواتے رہے اب پورا شہر پر کتنی کچھ جگہ کا ہی تیئیون انہوں نے کیا تھا یہ لگ بات ہے کہ جگہ بند تھی کتنی کچھ جگہ پر وہ کرے گی اور پھر جو excessive use of force ہوا کہ اب ان کو جو ہے 196 میں 780 کے cases کر دی گئے ہیں جو کہ ناقابل زمانت ہیں اور وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں پڑتی اس میں اور میں سمجھتا ہوں وہاں پہ خاص طور پہ excessive use of force پہ جو خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا گیا خاص طور پہ وہ جو 80 سالہ بزرخ خاتون روشن بی بی شکر ہے ان کو بعد میں چھوڑ دیا مگر پھر بھی کوئی 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 لیمٹ ہونی چاہیے جو ہے اور یہ کارگرری ہو رہی دونوں طرف سے جب اس طرح کا ہوگا اور آگے SEO سمٹ بھی آرہا ہے یہ ملیشیا کے شاید ملی آزم بھی آرہے ہیں اور دنیا دیکھ رہی ہے تماشا سا بنا ہوا ہے اور دوسرا یہ تو سڑکوں کی صورتحال ہے جو کہ وہ ہے جو دوسرا اصل عدالت کے اندر جو جنگ چل رہی ہے کہ وہاں پہ خطوں کی اپس میں جو ایکسچینج چل رہا ہے اور ریس لگی بھی ہے یہاں پہ ایک ریس ہے اور شاید اس وقت سب سے بڑا آج کا سیاسی سوال اب کا یہ ہے کہ ریس یہ ہے کہ پچیس اکتوبر سے پہلے کون جیتا ہے کیا جو ہے وہ آئینی ترمیم پاس کروا لیتے ہیں بائی ہیلٹر سکیلٹر جس طرح مرضی جو بھی کر کے جیسے کر کے یا وہ کامیاب کروا لیتے ہیں یا اس سے پہلے جو ہے فائد جیسا صاحب گھر چلے جاتی ہیں کیونکہ اگر دونوں سائیڈز پہ سٹیکس بہت زیادہ ہائیں ہیں اور وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا کے بغیر جو ہے مولانا ہوت ان کولڈ وہ رہتے رہتے ہیں نرم گرم رہتا ہے درمیان میں ملاقات جب سافیوں سے کی اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑا سا ٹیلٹ ان کا آئینی ترمیم کی طرف ہے اب ان کا بیان بڑا آگیا ہے کہ جناب یہ اس کی اہلیت ہی نہیں ہے یہ ان کی کوئی مورل ایتھارٹی نہیں ہے یہ ایک متنازہ پارلیمنٹ ہے اس طرح کی ترمیم یہ نہیں کر سکتی مگر ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی بھی آئینی عدالت کے حق میں ہیں کہ کسی آتا ہے مگر فلال مولانا نہیں ہے سوالیازہ وہ باقی پھر حربیں ہیں عدالت کے ذریعے پورے کروانے کا اور سکٹی تھری ایک آئے کیس لگ گیا اس کے اندر ساتھ میں اس کے بیک گراؤنڈ میں جو ہوا پہلے ہی ایک خطوں کا ایکشچینج چل رہا تھا پہلے منصور علی شاہ صاحب نے بینچ کی طریقہ کار تبدیل کرنے پر لکھا اس کے بعد پھر چیف چسٹس صاحب نے لکھا تو پھر آج منیق اکتر صاحب کا ایک جواب آ گیا مگر اصل میں اس جواب کے اندر تو پچھلا جو ایک خط تھا جس کے اندر انہوں نے اتراز کیا اور اس کے اوپر کانٹروورسی بھی کرتے ہیں مگر ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ عرصہ کچھ ٹائم پہلے ان کا ایک دوسرا خط آیا ایک دن میں دو خط ہیں سکریم کورٹن میں آج جب وہ نہیں بیٹھے تو بینچ کی کاروائی ہوئی اور اس کا ایک حکم نہ جاری ہوا جس میں انہوں نے یہ کہا رہا ہے اب دوسرے خط کے اندر دوسرا خط کیونکہ لیٹسٹ ہے اس کو پہلے ٹک اپ کر لیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا رہا ہے کہ بنیادی طور پر کہ جناب بینچ نام کمل تھا تو یہ اس کی پرسیڈنگز کیسے ہو گیا اور حکم نامہ کیسے جاری ہو گیا حکم نامہ میرے بغیر میرا نام لکھا رہا ہے میرے دستخط نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ پہلے ذرا سٹوری لے لیں تفصیلات لے لیں پھر اس کے اوپر تذیہہ دیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈیوز میں ہمارے 92 نیوز کے کورسپاننٹ اور کوٹ ریپورٹر ہیں ساکیب بشیر وہ موجود ہے بہت شکریہ ساکیب thank you so much ریپورٹر سے بہت آگے جاتے ہیں بالکل میں وہی کہہ رہا ہے ہمارے کورسپاننٹ ہیں اور کوٹ ریپورٹر ہیں کوٹ کو کبر کرتے ہیں تو ساکیب پہلے تو ابھی لیٹسٹ وہاں پہ یہ وار آف لیٹرز جو چل رہی ہے آج کی ذرا سمجھائیں کہ آج کیا ہوا وہاں پہ آج ایک تو تقریباً بیس منٹ کے بعد بینچ آیا اور یہ ایک توقع تھی کہ کچھ چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر تو بینچ جیسے ہی آیا تو ایک کرسی خالی چھوڑی گئی چیف جیسس کازی فائیسا کی رائٹ سائیڈ پہ اور اس کے بعد جیسس جمال خان مندوخیل بیٹھ گئی یہ ویسے کافی حیران کن تھا ہم نے پہلے ٹاک شوز میں دیکھا تھا کہ کرسیاں جو ہے وہ خالی چھوڑی جاتی تھی لیکن آج سپریم کورٹ میں دیکھا کہ درمیان میں کرسی جو ہے وہ خالی چھوڑ دی گئی اگرچہ جب عمومی طور پر جب بینچ مکمل نہ ہو تو وہ ججز بیٹھتے ہی نہیں ہیں اور فردر اس پہ اگر ریکانسٹیوٹ ہونا ہے میں بسے سسٹری کر پا رہا کہ ٹاک شوز تو ایسی بدنام ہیں جو اصل ٹاک شوز تو آج کن سپریم کورٹ پاکستان بھی ہو رہے ہیں جی جی تو وہ بینچ بیٹھتا ہی نہیں ہے لیکن وہ آگے بیٹھ گئے اور انہوں نے بتایا کہ پہلے سکسی تھیے میں کیا تھا اور اب کیا ہے بینچ جو تشکیل دیئے گئے تو اس کے بعد انہوں نے جب پوچھا جو متعلقہ لوگ تھے وہاں پہ شہزاد شوکت صاحب یہ احسن بون صاحب کے وکیل ہیں صدر ہے سپریم کورٹ بارس سوسکیشن تو انہوں نے بتایا کہ جو جسس مدیب اختر ہیں ابھی انہوں نے خات لکھا ہے اور خاتم ہے انہوں نے جو آپریٹیو پیراگراف تھا وہ انہوں نے پڑا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آج ان کو ریکویسٹ کریں گے وہ بینچ میں آ جائیں اگر نہیں آتے تو کل ساڑھے گیارہ بجے دوبارہ ہم آئیں گے اور وہ نہ آئے تو معاملہ کمیٹی میں جائے گا کمیٹی ریکانسٹیٹوٹ کرے گی بینچ اور اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہ دوبارہ سنا جائے گا یہ بات انہوں نے کی لیکن بیسل علی زفر وہاں پہ موجود تھے انہوں نے ٹائم لیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے دو پوائنٹس ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ جب جو آڈینس کے بعد بھی اگر تصور کر لیا جائے کہ آڈینس آ چکا ہے تو کمیٹی تین ممبران پہ ہے تو دو ممبران اگر بیٹھ کر کرتے ہیں تو کمیٹی تو مکمل نہ ہوئی بے شک مجارٹی ہے لیکن یہ ایک چیز ہے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ اگر فل کورٹ بیٹھ کر دیکھ لے آڈینس کا معاملہ تو زیادہ بہتر ہوگا اور دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کی جانب سے اپنا وقالت نامہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے دینا ہے تو جو تصدیق نہیں ہوئی اڈیالہ جیل سے لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کا ہو گیا لیکن کل ہم جو ہے وہ آئیں گے اور پھر خط کے مدرجات آگے جس میں ایک تو جسس مزر عالم میاں خیل جو اڈ ہاک جج ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اڈ ہاک جج کے حوالے سے جو کمیٹی تھی پریویس اس نے ایک تیہ کر لیا تھا کہ ان کے پاس کون سے کیسز لگیں گے تو اس لیے ان کو کانسٹیٹوشنل میٹرز یا اس طرح کے پلیٹیکل میٹرز میں بٹھانا جو ہے وہ درست نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ اڈ ہاک جج کو تو ویسے بھی یہ ہم نے تیہ کیا ہویا تو وہ آپ نہیں بٹھا سکتے اور دوسرا انہوں نے ان کو یاد کرایا چیف جسس کو کہ انیس جولائی کو جو پروپوس کیا تھا آپ نے بینٹ وہ جسس منصور علی شاہ جسس جمال خان مندوخے جسس یایا فریدی اور جسس امین الدین خان یہ تین ججز تھے اور دو پرانے جسس منیب اور جسس جمال خان مندوخے میں چلوں چار اس کے اندر ایشیوز چھٹ چکے آگے ہیں اگر آپ کی جانتے ہیں تو ہم ایڈ ساتھ اپنے کر لیتے ہیں اس وقت بریسٹر محمد احمد پنسوتا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ عجیب میں اگر ساکے باب کی جائزت سے بریسٹر صاحب کے پاس جاتا ہوں بریسٹر صاحب یہ جو ایکسچینج وار آف لیٹرز چل رہی ہے آج کی اندر جو چار ایشیوز آئے یہ خطوں کے اندر ایک یہ ہوا ایشیو ہے کہ ریکیوزل کا کہ انہوں نے منیب اکتر صاحب نے جیج صاحب نے اپنے خط میں یہ لکھا ہے کہ میرے اس بینچ سے نہ بیٹھنے کو میرا ریکیوزل نہ سمجھا جائے میں نے ریکیوز نہیں کروایا تو وہ ایک قویسچن آ جاتا ہے کہ کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے عدالت کیا اسے بینچ مفلوج ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا دوسرا کہ وہ آتھر جاج ہیں اور آتھر جاج کا نام بیٹھنا یہ کیا ایک اخلاقی سوال ہے یا قانونی ہے تیسرا کہ ریٹائیٹ جاج کے اوپر انہوں نے کہا جی ان کو بٹھایا گیا ہے اس کے اندر اور چوتھا ان کا جو سیکنڈ لیٹر ہے انہوں نے کہا جی بغیر بینچ کے حکم ناما کامی سارے لمبے جا ہو گیا میں کہہ رہا ہوں آپ ٹیک ٹائم کہ ان چاروں پہ اگر آپ بتا سکے ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا جی وہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہوگی کہ اس کا جو لیگل پیمانہ ہے جس کے پر اس کو جج کرنا ہے وہ کیا ہے لیکن پریکٹس ان پروسیجر کے اندر جو فکسیشن کا پروسس ہے جو پہلے تھا وہ بھی تلی میمبر بینچ تھا دوبارہ ارڈننس کے تھو ایک ایمینڈمنٹ لائی گئی اور کہا گیا کہ تیسرا میمبر چیز جسٹس صاحب اپوائنٹ کرسکتے ہیں پہ ایٹ نو سٹیج یہ نہیں کہا گیا کہ جو تین میمبر ہیں اس میں سے دو بیٹھے ہوں ایک بیٹھا ہوں کورم یوں کورم جو ہے وہ تین کا تین ہے سو فرسٹ اوپ آل اس بینچ کی جو کانسٹیٹیوشن ہے that very کانسٹیٹیوشن is wrong کیونکہ اس میں جسٹس موجود نہیں تھے نمبر وان نمبر ٹو جو جسٹس مریب اختر صاحب ہیں جب ان کو پتہ لگا کہ اس قسم کی invalid یا I would say unlawful constitution of the bench ہوئی ہے تو انہوں نے through a letter وہ یہ کام بھی کر سکتے تھے جو قاضی صاحب نے خود کیا تھا کہ کورٹ میں آکے تو یہ اکدم کھڑے ہو گیا اور واپس چلے گئے لیکن انہوں نے چونکہ وہ ایک دیسنٹ من انہوں نے اس دیسنسی کو ایکسیس کرتے ہوئے ایک لیٹر لکھا اور اس میں یہ سارے کی ساری قانونی پر چیلی ہائلائٹ کی اور اس لیے نہیں کیا بس یہ کہ letter کی زبان letter کی زبان جو ہے بیشنر صاحب میں یہ میں تھوڑا سا سوری آپ کی بات کر رہا ہوں letter کی زبان جو ہے جس طرح فائلیسس صاحب کی جو تھی وہ بہت سخت تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا جی وہ میر کیمپیں زیادہ لگ رہی تھی اور اپنی self-agulation اپنی تعریفیں زیادہ کیمی تھی باقی وہ legal اس پہ رہے انہوں نے کہا جی legal تو جو آپ دیا نہیں ہے مرٹون and tenor was very different from what chief justice صاحب has written جی سر میں صرف تذکرہ کہہ رہا تھا جو جو جسٹس منیب اختر صاحب نے refusal نہیں کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب کی 2019 کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جتنا مرضی disagreement ہو between the bench جس مرضی height پہ جا کے وہ disagreement ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی member کو اس بنچ سے نکال دیا جائے once a bench is constituted پھر وہ judicial proceedings ہوتی ہیں اور judicial proceedings کو آپ administrative proceedings سے ختم نہیں کر سکتے نمبر تری جو تیسری بات ہے کہ یہ bench constituted نہیں جس کو جو practice and procedure جو کازی فائزی صاحب کا بڑا پسندیدہ قانون تھا اس قانون کو change کرنے کے باوجود in all its manifestations وہ ابھی تک جو ہے صحیح طرح فالو نہیں کیا گیا اور یہ وہ قانون ہے جس کو کازی صاحب پسند کیا اور اس کے ججمنٹ بھی دی اس کی requirement یہ کل کی ڈیٹ کل کی بینچ کی reconstitution یہ ساری پریکٹیشن پسیجر کمیٹی کے تحت ہونی چاہیے یہ قازی صاحب نے رول کیسے خود اسیوم کر لیا کہ وہ administrative کام جو ہے اس کی اندیا یہاں پر بیٹھے بیٹھے دے دیں گے جب اس کے دو میمبران جو ہے وہ آن پر صاحب کا لیٹر آگیا ہے مگر اس کے procedure لیپس کے اوپر منید اختر صاحب نے خط لکھ دیا ہے کہ جناب یہ منطقی طور پر سمجھ بھی آتا ہے کہ بینچ کا حصہ نہیں ہے تو حکم نمہ کیسے ہو گیا تو اب کل کیا ہونے جا رہا ہے کل بظاہر کیونکہ چیف جیسس نے بھی کہا تھا اور ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو practice and procedure committee ہے اس کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں متوقع طور پر نیا بینچ مطلب چار ججز آرہی موجود ہیں تو پانچویں کسی بھی جج کو اس میں شامل کر کے کل ساڑھے گیارہ بجے سماعت ہوگی اور اگر یہ بینچ نیا تشکیل دے دیا جاتا ہے تو پھر کل ساڑھے گیارہ بجے سماعت اگر شروع ہوتی ہے اس میں کیونکہ political parties اس میں فریق ہیں تو ان کو notice بھی ہونے ہے تو یہ جسٹس منیب اختر کا خات ہے جس پہ انہوں نے اس کی validity کے اوپر اس حکم نام کی کہ یہ issue نہیں تھا ہو سکتا اس کو وہ disregard کر دیں گے کھوڑے کے ڈبے میں کیا کریں ہے اس کی کوئی value نہیں ہے بلکل ایسے ہی لگ رہا ہے کیونکہ 23 سیفتمبر کی جو practice and procedure committee meeting تھی اس میں بھی جسس منصور علی شاہ کے تحفظات بھی تھے وہ committee میں موجود بھی نہیں قورم بھی پورا نہیں ہو رہا 23 کا اجلاس بھی ہو گیا ہے اور کل بھی اسی طرح اجلاس ہونے کا امکان موجود ہے اور جو آج خطوط لکھے گئے ہیں اگر جو judicial order پہ انہوں نے اترازات اٹھائی ہیں ان کا نام اوپر لکھا ہوا ہے پریزنٹ میں اور نیچے جو جہاں پوائنٹ ہے لیکن اس میں جو کل انٹرسٹنگ جو چیز سامنے آ سکتی ہے اگر نیا بینچ بن گیا ساڑھے گیارہ بجے تو اس میں کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز ان میں نوٹس ہونے ہیں تو ابتدائی طور پر جو ججمنٹ ہے وہ سسپنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ موطل کر دی جائے ججمنٹ اور اس کے بعد نظر سانی یہ ایک پوسیبیلٹی ہے اور اگر ججمنٹ سسپنڈ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سکسٹی تری اے میں جو ووٹ کاؤنٹ کرنے کا جو معاملہ نہیں ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ نائل ہی رہ جائے گی جب تک کہ یہ کیس جو وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ریس لگتی ہے کہ آئینی ترمیم پہلے پاس ہوتی ہے یا جائے صاحب جسٹس صاحب ریٹائر ہوتی ہیں اس کے لیے کچھ بھی یہاں ہو سکتا ہے یا ہو رہا ہے ہمارے سامنے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاس بھی آ جائے اور ریفیکشن ہو جائے تو وہ بھی عدالتوں پہ الزام ہوگا اور ٹائمنگ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ہے میں سمجھتا ہوں جی کہ بلکل ٹائمنگ جو ہے وہ کسی بھی قانون میں لیجسلیشن میں جیجمنٹ میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی یہ دیکھیں سوا دو سال سے یہی پر پڑا ہوا تھا کازی صاحب اس کو پہلے بھی اٹھا سکتے تھے میں اس چیز پر بات نہیں کروں گا کہ کس وجہ سے اٹھایا جا رہے ہے بزاہر جو تاثر آ رہے کہ جب آئینی ترمیم ایک فیل ہوئی ہے تو فیل ہونے کے بعد اگر 63 اے کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے یہ بھی بتانا جی آپ کی پروگرم میں بڑا ضروری ہے کہ 63 اے ہے جس کے اتنی لڈائی جگرہ اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑا گا اسی ڈیبیٹ کو انٹرپرٹ کرتے ہوئے پائی میمبر میں سے تین بیرست ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پارلمنٹ کی انٹینٹ ہے ہماری انٹینٹ نہیں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی لیے یا پی ٹی آئی بیٹ کی ایڈیل ہوگی چیز وہ یہ ہوگی کہ جیسے آئینی ترمیم فلوٹ ہوتی اس سے پہلے سپریم کورٹ میں پیٹیشن فائل کی جائے اور اس پیٹیشن میں یہ کہا جائے کہ یہ میمبران جو ہیں یہ سارے کے سارے اپنا فری کنسنٹ بفور تو کورٹ ایکسپریس کرتے کہ ہم اس آئینی ترمیم کے اگر اگر اس کے بعد اگر کوئی اس قسم کی چیز زور زبردستی ہوتی بھی ہے تو ان کے لئے پرابلم اٹک کی ریکار پر ریکار پر تو آگیا کیونکہ اس پبلک میں سرپس کر رہے یہ کل کو کسی نہ کسی سٹیج پر اس پسیدنگ میں گلے پڑے گا اگر فرس کے رہ 63 3 ہے کہ اوپر کو فیصلہ آ بھی جاتا ہے بکوز اس بکم پار پر جیدیش سٹیڈنگ سٹیڈنگ اس بنچ کے جو آرڈرز بظاہرے بھی تک نظر آرہے ہیں وہ بنچ کی آرڈرز نظر آرہے تو ان consequence of that ججمن تو جیدیش مل سٹین آگر یہ اسی طرح پرسی بیریسٹر صاحب ایڈپائن کرتا ہے یہ پچیس اکتوبر سے ڈیٹ پڑی گھون پھر کے پچیس اکتوبر آجاتی ہے کہ دونوں طرف سے کوشش ہے کہ وہ جیتتے ہیں یا وہ جیتتے ہیں اس توران میں یہ جو پہلے منقصب نظر آرہی تھی ہماری وکیلوں کی کبیوریٹی یہ تین اتنا خوفناک قسم کا یہ خات آجانا اور یہ ریکویسٹ کرنا کہ جو بھی اس کو پی سی او تصور کیا جائے گا اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسا نہ کریں تو یہ وکیلوں کی طرح سے بہت سخت آگیا اس کے باوجود آپ کو لگتا ہے کہ آئینی ترمیم اور کونسٹوشنل کوٹ کی طرف یہ سلسلہ جانی رہے گا جی یہ اصل میں جو وکلہ ہیں اس میں الیکٹڈ جو باڈیز ہیں ان کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اگرچہ یہ تین سو سترہ یہ وکلہ ہیں اس سے قبل بھی دو دفعہ خطوط اس قسم کے لکھے گئے ہیں اور یہ خط سب سے سخت خط لکھا گیا ہے لیکن وکلہ میں جو الیکٹڈ باڈیز ہیں وہ باکستان بار کاؤنسل سپریم کورٹ بار اسوسییشن وہ جب سے اپریل دوہزار بائیس سے ہم دیکھ رہے ہیں آنورڈ آزم نظیر تاریر صاحب کے گروپ سے آ رہے ہیں اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں ابھی ریسیٹلی بھی جب آزم نظیر تاریر صاحب آئے ان کے اجلاس میں تو انہوں نے یہ گلہ تو کیا کہ آپ نے ڈرافٹ ہمیں بھی نہیں دکھایا پھر بعد یہ ختم ہو گئی کہ ٹھیک آپ جو ہے وہ ساتھ رکھنی کمیٹی بنائیں اور دیکھ لیں اور ترامیم تو ایسے لگتا ہے الیکٹرڈ باٹیز دو دو جائیں گی لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ہے اسی طرح بلوچستان بار کاؤنسل ہے اسی طرح کراچی بار اسیسیشن ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار اسیسیشن ہے اور یہ جو وقلہ ہیں یہ بینیسٹرز کا گروپ ہے یا جو سابق جو رانما ہیں وقلہ کے وقلہ تحریک کے بلکہ چیف جسس خاضی فائیسہ کے جو وغیر ملک صاحب ہیں فیصل صدیقی بڑے سینئر وقلہ ہیں کیونکہ اگر وقلہ کا مومیٹم بنا تو میرا یہ خیال ہے کہ جوڈیشری کے اندر سے بھی ریزیسٹنس تو آئے گی کیونکہ انڈیپیننٹ ججز ہیں وہ اس طرح جوڈیشری کی انڈیپیننس ہے جو خات آرہے ہیں یہ ریزیسٹنس ہی ہے بیشن صاحب بلاول کہ ہم دیکھ رہے ہیں تین شہروں میں جا چکے ہیں وہ پارٹی کے بکلا بیٹھتے ہیں اور بڑے ان کے آرگومیٹ جو بڑے میں سمجھتا ہوں اور بڑی غیر ذمہ دار اس لیے کہ وہ آج پھر ریپیٹ کر رہے تھے کہ یہ پندرہ پرسنٹ جو کیسز ہیں کونس چوشن اس کے لیے نووے پیس پرسنٹ جو ہے نوو وقت جائے ہوتا ہے حالانکہ یہ کافی صدیقی صاحب آپ جیسے کئی لوگ یہ لگے آج سلاود دین صاحب کا میں دیکھ پہلے ہی ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا ایک اندیا دیا گیا ہے پرپوزل میں تو اب کیا سوبوں کے اندر یہ کوٹ یہ مجھے سمجھ جس کے اوپر ہمیں بہت پریشانی ہوتی اور میں تو بڑا افسردہ ہوتا ہوں کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن کے اوپر غلط سٹیٹسٹک سائٹ کر کے یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیوشن میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور پینڈنسی کو غلط سائٹ کرتے تو وہ مناسب بات نہیں ہے اتنا شوق ہے ان چیزوں کا تو آپ ان چیزوں کی اوپر سپیشل سکریم کوٹ کا بنچ بنا دیں تری میمبر بنچ کی اسے کہ جی آپ نے دیسمبر تک جن معاشروں میں یہ ادامتیں اگزسٹ کرتی ہیں ان کا جو بیسک ان فرسٹرکچر ہے وہاں پر جیلیور کر رہی ہے امریکہ کی آپ نے اگزام پر دی تھی تھی سپریم کوٹ سپریم کوٹ میں بارہ کیس جاتے سپریم کوٹ اسی طرح انگلینڈ میں حضور بلوڈ ہوتا تھا پہلے اس سے پہلے کوٹ اپیل تک سارے معاملات ختم ہوتے تھے لیکن ان کا بیسک تریش ری کا ہے وہاں پر نظر آتی ہے ہمارا پر یہ کہ ہم جوڈیشری کے پاس پتر ہی کتنے ہزار کیس لگا کے پھر یہ expect کرتے ہیں کہ جن آپ کونسٹیشن کوٹ بنا کے کتنے کونسٹیشن کیس میں چاہتا ہوں کل سٹیٹسٹک رکھے جائیں غالبا ایک سو ایک سو ایک سو نووے کیس ہوگا اس سے زیادہ کیس تو نہیں ہوگا تو کیا سپریم کوٹ کے ٹوٹل کیس میں ایک سو ایک سو نووے کیس کا کتنا ٹائم لگتا ہے جس جسے کہتے ہیں جوان پر پاکستان ابھی اس سٹیویشن پر نہیں پہنچا جہاں پر ہم فیڈرن کوٹ کریں اب آپ پاس میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں 63 میں لیکن آپ میں جا کے ایڈ حل یہی بسلا ساکب یہ تری میمبر کمیٹی ہے وہاں بھی ہے کہ جو کہ پرمنن جج میں اور ایک ڈاگ جج میں ایک سٹیٹس کا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے اور ہر جگہ یہ چیز کو ملوز خاتے رکھا جاتا ہے کہ وہاں جو پیونی جج ہیں چیف جسٹس جنہوں نے بن نا مسور علی شاہ صاحب آؤٹ ہیں اور ایک سیلیکٹڈ جو ہے نا اپنی مرضی کا ہے کہ جج لاک بیچ میں بٹھا دیا وہ زیادہ مقدم ہو گیا جنہوں جیز جسٹس بن ہے وہ نکل گیا ہے پر میں ایک اور چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بھی بریسٹس صاحب سے بھی آج منیر ملک صاحب نے ریفرنس دیا اس بات پہ کہ جنا نہیں یا ان کو ریکیوز مریب صاحب کو کرنا چاہیے تھا یا ان کو بیچ میں بیٹھنا چاہیے تھا یہ جج جو ہے عدالت مفلوج نہیں ہو سکتی اور انہوں نے ایک ایک بھٹو صاحب کے کیس میں جسٹس وریدیو دین نے کیس کے درمیان میں کہا کہ میں بیمار ہوں کچھ عرصے کے لیے کاربائی ختم کی جائے تو انہوں نے کہا دی وہ عدالت کی فیصلے میں ذکر ہے کہ مفلوج نہیں رہ سکتی تو میرے ذہن میں یہ آرہ تھا کہ بھٹو صاحب کا فیصلہ بدنام ترین فیصلہ ہے اور پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹانس ہے اب یہ حالی میں چیف جسٹس صاحب نے خود بڑا کریڈٹ لیا کہ میں نے بھٹو کے فیصلے کو ریورس کروا دیا تو اس کا سہارہ لینا کیا اس کو کہیں گے آپ ساکیب آپ پہلے بتا دیں جی جی نہیں اس کا سہارہ تو بطور اس طرح پیش بھی نہیں کیا تھا عدالتوں میں اس فیصلے کو یا جو بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا تھا لیکن یہ سپریم کورٹ میں اگر دیکھا جائے تو ریکیوز ہوتے رہے ہیں چیف جسٹس قاضی فائزی ساتھ جب ملٹری کورٹس کے کیس میں کیا گیا تھا تو انہوں نے آئے تھے بیٹھے اپنی بات کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارا ریکیوزل نہ سمجھا جائے لیکن اس کے بعد بینچ بن گیا تھا اور اب کی بار بھی کچھ اسی طرح ہی ہوئے ہے جسٹس منیب اختر بھی یہ کہہ رہے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ریکیوزل سمجھ لیا جائے گا اور اس کو آگے بڑھے گا وہ بات وہی ہے کہ ایک چیز تو بیسے ہے کہ اس کو بلکل آپ روک نہیں سکتے کسی سیچویشن میں بھی اور وہ اس کو لنگران کرنا چاہ رہا ہو ویسے تو کیسز کو تاریخ لنبی ڈال دی جاتی ہیں لیکن اس طرح کیس کو لنگران کرنا میرا خیال میں پہلے جوڈیشن سائٹ پہ دیکھ چکی تھی تو ملٹیپل چیزیں اس پہ پہلے تھا اسی لیے جسس محیب اختر اس پہ فوکس کر رہے ہیں جسس منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا تھا اس پہ فل کورٹ بنائی جائے تو اس خط کو انڈریکٹ انہوں نے انڈورس کیا ہے کہ نہیں ان کو سمجھ رہے لیکن ان سوالات کے جوابات بیریسٹر صاحب آپ کیا اس پہ کہیں ساتھ پہ یہ بھی نظر آرہا ہے کہ ٹائمنگ کو بڑی امپورٹنٹ ہو گئی ہے کہ رویجن والا ایک طریقہ کار تھا کہ وہاں سے کچھ کروا لیا جاتا جیری منڈرنگ کہہ یا جو بھی ہے تو وہ لمبا کام ہے یہ پچیس اکتوبر سر پہ آئے یہ سکسٹی تری والا ہی چلا جائے جو مرجی اوژیکشن کر لیں منیب صاحب یہ باقی کوئی اور لوگ میں آمیر صاحب بیسیکلی جنرلی تو بڑا لیگل گفتگو کرنے کا کائل آپ کی سوچ سچویشن جس کو بیسٹ ایکسپلین کرتی کہ ہماری پرانی پاکستانی فلم فلم سٹار ننہ تھے ان کو لڑکیوں کے کالیج کے باہر مار پڑتی ہے جب ان کو مار پڑتی ہے تو جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر صاحب کو جا کے کہتے ہیں کہ میں درخت ہوں تو تفصیل سے اگزامن کریں گے تو اگر ہو بھی جاتا ہے اس میں اتنے زیادہ لیگل لکون رہ جائیں گے کہ وہ کل کو دوبارہ ریوزٹ ہوگا اور مجھے ایک اور چیز پاکستان میں ہوتی بھی نظر آ رہی کیونکہ آپ اپنے ہر پرگرمی میں سوال پوچھتے اور آج میں بڑی تحقیق بھی کی کہ اگر آئین ترمیم پاس ہو جاتی تو اس کو کہاں چیلنج کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کیوریٹیو ریویو کا کونسپ ہے وہ بھی شاید پاکستان میں ایمنیٹ کرے گا جو کہ انڈین جوریسٹکشن میں آ چکا ہے جہاں پر ریویو کی اوپر کوئی ریویو نہیں ہوتا لیکن وہاں پر ایک کیوریٹیو ریویو کو بلیسٹر سب آم آج ناظرین کو بھی سمجھ دے پلیز کیا ہے سر بیسکلی اس وقت تک قانون یہ کہتا ہے جب آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا تو اس کے گیس سب ریویو میں جا سکتے اور وہاں فائنالیٹ ہو جاتی ہے لیکن انڈین جوریسٹکشن میں یہ چیز انونٹ کی گئی تھی جب اگر سپریم کورٹ کا ریویو میں کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا ہے جو فیصلہ بلکل قانون کے متصادم ہے یا اس کی آئین سے کوئی مطابقت نہیں اور پارلیمنٹ اس کو نہیں چیڑنا چاہتی تو پھر سپریم کورٹ کیوریٹیو ریویو میں جا سکتی ہے کہ کیوریٹ کر سکتی ہے اور اس پوزیشن کو بہتر کہ سکتی ہے تاکہ کیوریٹیو جوریسٹکشن جس کو کہتے ہیں اور وہ جوریسٹکشن اس کے اوپر ہے جس کے اوپر سپریم کورٹ بھی جانے لگی تھی غالباً کازی صاحب کے اپنے کیس میں بہت وہ کیوریٹیو ریویو کو بندیال صاحب نے ڈسمیس کر دیا تھا اب میں آہستہ سمجھ دوں کہ جس طرح آئین میں پارلیمنٹ بہت زیادہ آزاد ہو رہی آہستہ اور وہ اپنی نو عمری سپریم کورٹ ریسپون سہی ساکیب یہ تمام جو کانٹروورشن کانٹروورشن جن آئین اشکہ پہ رہتی ہے وہ میں دیکھا کہ مختلف پارٹیز اپنے دور میں اپنے مطابق ان کی ڈیفنیشن بھی چینینج ہو جاتی کیونکہ کانٹیکس بدل جاتا تناظر جو ہے فرزامپل یہ ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو سینیوریٹی کے پرنسپل پر دیفرنٹ بھی تھا مگر اس طریقے سے اگر وہ کیا جائے اس کا مسیوز تب اور کانٹیکسٹ ہو جاتا ہے اس طرح ہی سکسٹو وان ایف کے اوپر بھی بحث رہتی ہے پھر یہ سکسٹو وان ایک بھی پہلے اس وقت ایک جو تیس سبتمبر آج کے لیے مقرر تھی اکل کے لیے بھی ہے اس کو مخصوص سیاسی حالات کے تناظر میں دیکھا جانا ضروری ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ فلور کراسنگ کا رستہ کھولے گا تو اس طرح ان حالات میں اس کو فکس کرنا بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جب حکومت وقت بار بار کہہ رہی تھی کہ سکسٹی تری اے کی وہ قدگن ہٹے فلور کراسنگ کا رستہ کھولے اور اس کے بعد آئینی ترامیم کریں بلکہ یہاں تک بھی خبریں ہیں کہ حکومت ہے وہ بیتاب ہے کہ کب سپریم کورٹ سے ہماری نظر ثانی منظور ہو اور اس کے بعد وہ آئینی ترامیم والا معاملات آگے بڑھائیں تو یہ جو ایک مقصود سیاسی حالات ہیں اس میں عدالت کو کم سے کم نہیں پڑنا چاہیے تھا عدالت اس کیس کو بے شک 25 اکتوبر کے بعد تک ارجنت کر دیتی یا اپریل میں کر لیا جاتا دسمبر میں کر لیا جاتا اکتوبر سیپٹمبر 2023 جب چیف جسس قاضی فائیسہ آئے ہیں تب سے لے کر جولائے تک یہ کیس فکس نہیں ہوا جولائے میں جب مقصود نشستوں والے کیس آیا 12 جولائے کا یہ فیصلہ آ چکا تو 18 یا 19 جولائے کو جہا جلاس تھا پہلی دفعہ اس کو کمیٹی کے سامنے رکھا گیا آج جسس منیب اختر انہوں نے اپنے خط میں بھی لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مقصود تناظر ہے اس کیس کے فکس ہونے کا تو کم سے کم عدالت کو اس تناظر سے سائیڈ پہ رہنا چاہیے تھا یا رہنا چاہیے کیونکہ یہ اگر آپ نظرسانی منظور کریں گے تو اس میں بدنیتی کا پھر انصر آ جاتا ہے کہ اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا اور فلور کراسی درستہ بھا یہ ستم زریفی کہا جائے گا ایرینی کو اردو میں کہ نواز شیف صاحب نے آئینی ترمیم کروای تھی ڈفیکشن کو رکھوانے کے لیے اب انہی کی پارٹی جو ہے ڈفیکشن کروانے کے لیے کروا رہے ہیں تو ہم کی در جائے بیرسی صاحب بالکل آپ کی بات صحیح میں آپ نے بالکل ڈاٹ ڈا پوائنٹ کوچھا ہے اگر آپ پاکستان کی کانسٹیوشن ہسٹری شروع دیکھیں جو ڈیشری بھی پارلمنٹ بھی ایگزیکٹیو بھی جو چیزیں سنتالیس سنتالیس کے بعد سکسٹی سے کرتا آ رہا ہے کرتے 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 واپس پہنچ کے پھر ہم واپس وہاں جا رہے ہیں ہم نے سنا جی فلور کراسنگ بہت گری چیز اور اس کے اوپر سکسٹی تھی اے آیا لیکن میں ایک زمانے میں سمجھتا ہوتا تھا کہ ہر انسان کے باس اپنا اختیار ہونا چاہی ہے لیکن ہمارے سسٹم میں فلور کراسنگ کو روکنا تھا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلور کراسنگ دوبارہ شروع کرنی ہے سپریم کورٹ کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آتیری آتیری ان کی ہسٹری یہ دی کہ ملیٹری ڈیٹیٹرز کو انہوں نے خود لکھ کے دیا کہ آپ آئین کو اس طرح بدلیں اس طرح ہم پتے جو مرضی کریں اینڈ آ کے سپریم کورٹ آپ پھر واپس اپنا انہوں نے اپنی صاف بنائی اور آپ رول بیک کر کے تو عجیب قسم کی ڈیسیشنز جو دوبارہ آنا شروع ہو گئے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ آفٹر ایوری 20-25 سال ایک ریپریشر سکورس کرنے ہی ہوتا ہے تو پھر اس جورسپورٹنز کو ڈیویلپ نہیں نہ کیا کہ ہمارے جیسے جنہوں نے ڈیلی کورٹ پہ پیش ہونا ہوتا ہے ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں لگتا جس سپیڈ پر ہماری جورسپورٹنز چینج ہوگے واپس آتی ہے تو ہم ہم واپس آ رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے جورسپورٹنز تو ایوالف کرنی چاہیے ججز بسٹ ایکسپینڈ پوری دنیا میں کن کن چیزوں کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں آئین کے اوپر اور ہمارے یہاں ہم ابھی تک اس چیز پر بحث کر رہے ہیں کہ جناب یہ سکسٹی تری اے کو ہم نے لانا ہے کس طرح استعمال کرنا ہے کیا کرنا ہے بحث یہ کر رہے ہیں کہ گرا 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 میں درق سے ہوں بحث یہ کر رہے ہیں کہ گرا میں درق سے ہوں مر علاج میں جائے کوٹوالا چاہیے بابا شکریہ بیسٹسا باب کا بہت شکریہ بیرشم حمد احمد بلکل احمد بن سوتا صاحب مرسط موجود ہے آپ کے وقت کے لئے شکریہ ساکے بشیر بھی مرسط موجود ہے تینکیو ساکے باب کبھی